سائفر کیس کی سمات آج ہوگی اسلاعباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گلہسن نورنگزیب کیس کی سمات کریں گے بانی پی ٹی آئی اور شرمند قریشی کے اپیروں پر سمات ہوگی اٹھائیس مائی کو عام تاتیل کے باعث سائفر کیس کی سمات نہیں ہو سکی تھی کراچی میں ڈکیتو کے ہاتھوں قتل ہونے والے طالب علم کی نماز جنازہ دا امکیم رہنما مصطفق امال اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی امیر جماعت اسلامی منم زفر سمید اسمبلی کے دیگر ارکان کے شرکت ڈکیتو نے گزشتہ روز گلچن اقبال میں گھر کے قریب ہمدرد یونیورسٹی کے گولڈ میڈلس اتقا کو قتل کیا تھا مقتول اتقا مکینیکل انجینئر تھا مقتول کے بھائی نے بتایا اپکا حافظ قرآن اور گولڈ میڈلس تھا اس نے مضاحمت نہیں کی پھر بھی اسے جان سے مار دیا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نیمر رحمان کی شہید اتقا مہین کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت بھائی سے ملاقات کہا شہر میں آئے روز موبائل چھیننے کی وارداتیں ہو رہی ہیں نوجوان مارے جا رہی ہیں شہر میں جنگل کا قانون ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ڈاکو کھلے آم شہریوں کو مار رہی ہیں حکمران جماعتوں کا عوام کا خیال نہیں عوام جان و مال کے تحافظ کے لیے باہر نکلیں ہمارا ساتھ دیں سن میں ڈینگی بخار نے خطرے کی گھنٹی وجہ دی کراچی میں اطوار کے روز ڈینگی سے پہلی حلاقت ریکارڈ ڈینگی سے گیارہ سالہ بچہ امیر حمزہ جانبہک ہوا نیجی اسپتال میں بچہ تین روز سے زیر علاق تھا اب وہ زمانے گئے جب یہ کسی کے کندوں پر آتے تھے یہ ابھی بھی اشارے کرتے ہیں کہ ہمیں سیاست دانوں کے ساتھ نہیں بلکہ ان کے ساتھ بیٹنا ہے جن کے کندوں پر چڑھ کر ہم پچھلی دفعہ آئے تھے گورنر کے پی فیصل کریم گنڈی کی میڈیا سے گفتگو کہا پیپلز پارٹی کی سی ای سی نے کابینہ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا مستقبل قریب میں پیپی حکومت کا حصہ بنتے نظر نہیں آ رہی میں کہتا ہوں کہ پولٹکس میں فیوچر نہیں ہے اس کا عمران خان کا بلکل اس کا چپٹر کلوز ہو چکا ہے عمران خان کا اس وقت 18 میں آنا بھی ٹھیک نہیں تھا نہیں لانا چاہیے تھا اس کو جس طرح جو بھی ہوا اور اس کے بعد میں اس وقت بھی کہتا تھا یہ پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگا نقصان کرے گا یہ کمزور کرے گا پاکستان کو بانی پی ٹی آئی کا سیاسی چپٹر کلوز ہو چکا ان کو لانا ملک کی تباہی تھی وفاق وزیر رانہ تنویر حسین کی پروگرام تبدیلی میں گفتگو کہا مجھے بھی گلہ ہے کہ نومائی کے ایک اردار کو سزا نہیں ہوئی میاں نباس شریف کو سازش کے تحت ہٹائے گیا تھا مسلم لیگ نباس شریف کا نام ہے مبانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں چاہتے ورنہ جیل سے نکلنا ایک منٹ کا کام ہے ان کے پلیٹ لیٹس کم نہیں ہوں گے وہ ڈٹے ہوئے ہیں پنجاب میں اپوزشن لیڈر احمد خان کہتے ہیں ہمارے منتخب ارکان اور کارکنوں پر ظلم بند کیا جائے فواد چودری کہتے ہیں حکومت کو اس وقت تک ڈیل ہے جب تک مولانا اور پی ٹی آئی اکٹھے نہیں ہو جاتے وزیراعظم شریف چار جن کو چین کے دورے پر روانہ ہوں گے علامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کا دورہ چین اقتصادی تعلقات مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے کاروباری شراطتداریاں قائم کرنے سے تولیل مدتی فواعد حاصل ہوں گے وزیراعظم چین میں بڑے پیمانے پر کاروباری شراطتداری کے خواہ ہیں یورپی کمیشن کا پی آئی اے پر پابندی ہٹانے سے انکار یورپی یونین کے اکتیس مئی کے جلاس میں پاکستان سیول ایوییشن سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی ذرائقہ کے نہ ہے کہ پاکستان سیول ایوییشن شبہ ریگولیریٹی کی بدترین کارکردگی پابندی ختم نہ ہونے کا سبب بنی رپورٹ کے اطابق حکومت سی اے اے میں پیشہ برانہ قابلیت کے حامل افسران تائنات کرے ملک میں گرمی کا راج برقرار تربطور سبی ارتالیس ڈگری کے ساتھ ملک کا گرم ترین علاقہ رہا میکمہ موسمیات کے اطابق اکارہ پستی میں سنتالیس بھکر خیرپور خسور ڈی آئی خان فیصل آباد گوجنوالا جھنگ مہنجدادو اور سرگودہ میں چالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ لاہور میں درجہ حرارت پین تالیس ڈگری تک پہنچ گیا کراچی میں ہیٹ پیف کا زور ٹوٹ گیا آگلے پندرہ روز تک گرمی کی نئی لہر کا امکان نہیں موسیقی شہر میں لوڈ شیڈنگ جاری مختلف علاقوں میں بجلی کا بدترین تاتل بلدیا ٹاؤن لیاری سرجانی ٹاؤن لانڈی سمید بیگر مختلف علاقوں میں دس گھنٹے سے زائد کی غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ سے معاملات زندگی مفلوج شہریوں کا جینا حرام بجلی کے بہران کے باعث مختلف علاقوں میں پانی کی بھی شدید کلت لڑکانہ کے علاقے رکٹوڈیروں میں دو گروپوں میں خوفناک لڑائی اسلحے کا زادانہ استعمال شہر میدان جنگ بن گیا جلوانی اور وسیر برادری کے مسلح افراد نے شہر کے بیچ و بیچ گولیاں برسائیں ایک دوسرے پر کریکر بم پھینکے جدید اسلحے کے استعمال سے شہر میں خوف اہراس ریشن بازار بھی بند ہو گیا وزیر داخلہ سندھ زیال انجار کا نوٹس رپورٹ طلب کر لی کراچی میں تھانے کی سطح پر پولیس کا سپیشل پارٹیاں چالانے کا انکشاف سائیڈ بی پولیس سٹویشن کے حدود میں باوردی پولیس اہل کارو کے ساتھ سادہ لباس افراد کا شہری کے گھر پر مبائینا چھاپا متاثرہ شہری مشتاق نے موتصب اعالی اسلام آباد کو درخواست لکھ دی وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی پہلے فیز میں لاہور کے چھے زونز کی تعمیر و مرمت اور ڈیولپمنٹ کی جائے گی لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ فیز دون کی تکمیل کے لیے دس مہاں کی دیڈ لائن مقرر کی گئی ہے ڈیولپمنٹ پلان میں فرامی و نقاسی آپ کا نظام رابطہ سڑکوں اور مختہ گلیوں کی تعمیر شامل ہے نئے مالی سائل کے بجٹ میں نون فائلرز کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کا پلانت شادی ہالز کا بل دو لاکھ روپے سے زائد ہونے پر پچیس فیصد میریج ہالز ٹیکس لینے کی تجویز شہری لاکھوں میں چار سو پچاس گز سے زیادہ کی پراپرٹی فروق کرنے پر نون فائلرز پر دس اشاریہ پانچ فیصد ٹیکس آئید کی جانے کا امکان دو ہزار سی سی سے اوپر گاڑیوں پر نون فائلرز کے لیے ٹیکس چوبیس فیصد مقرر کرنے کی تجویز زیر غور وزیراعظم کی ریاض میں باکسنگ مقابلوں کی میزبانی پر سعودی عرب کو مبارک باد پاکستانی زادہ حمزہ شیراس کی جیت پر اظہار مسررت پویٹ پیغام میں لکھا ہمیں آپ پر فخر ہے ورلڈ چیمپن کے طور پر پاکستان میں حمزہ شیراس کے استقبال کے منتظر ہیں پاکستانی زادہ باکسر محمد حمزہ نے مد مقابل امریکی باکسر کو سنسنیخیز مقابلے میں ہرائے تھا پاکستان کرکٹ ٹیم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں کا آج جاغاز کرے گی ڈالیس میں موجود گرین چھرٹس مقامی وقت کے مطابق سے پہر چار بجے سے شام سات بجے تک پریکٹس سیشن کریں گے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن سپروائز کریں گے پاکستان کی ورلڈ کپ کی اپنی مہم کا آغاز چھے جون کو امریکہ میں پنجاز مائی سے کرے گی نو جون کو روایتی حریف و بھارت سے گرین چھرٹس ٹکرائیں گے سوٹے فارمیٹ کا بڑا مقابلہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا بخار شائقین ہیں تیار بول لا رہا ہے خصوصی پروگرام کھیل کا جنون مزبان فہیم احمد کی مزیدار باتیں تنویر احمد کریں گے بے باق تفسرے دیکھئے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے دوران صرف بول نیوز پر سوپر اسرار فوٹبالر کرسٹانو رونالڈو کنگز کپ کا فانل ہارنے پر رو پڑے کنگز کپ کے فانل میں الحلال نے النصر کو شکاہ ذکر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہار کے بعد النصر کے کرسٹانو رونالڈو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے ظاہر قطار رونی لگے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی چین کے خلائے میدان میں اہم کامیابی چینی خلائے مشن چینگ ای سیکس لینڈر چاند پر اتر گیا پاکستان کا پہلا کمری سٹلائٹ آئی کیو کمر بھی چینی خلائے مشن کا اہم حصہ ہے چینگ ای سپیس لینڈر اٹھالیس گھنٹے چاند پر رہے گا اس دورانمو چاند کی مٹی اور چٹانوں کے نمونے اکٹھے کرے گا بھارت اور اسرائیل غزم فلسطینیوں کی نسل کشی میں شراکت دار بھارت اسرائیل کو گولہ بارود فراہم کر رہا ہے بھارتی کارگو جہاز ستائستن دھما کا خزم آباد لے کر اسرائیل کی جانب گامزن غزم فلسطینیوں کا قتل عام جاری بمباری میں مزید پچانوے فلسطینی شہید تین سو پچاس زخمی غزائی کلت سے غزم امباد کی تعداد سنتیس ہو گئی امریکی شہر اوکلاہوم لندن پیریس بنگول اور ٹورانٹو میں فلسطینیوں سے اگجہتی کے لیے ہزاروں افراد کا احتجاج جنگ بندی کا مطالبہ بھارتی انتخابات ایکزٹ پول میں نرندر موڈی کی جیت کی پیش گوئیاں لوگ صبح کی پان سو تین تالیس نشستوں میں سے بی جے پی اتحاد کو تین سو تیراسی سیٹیں ملنے کا امکان حتمی اعلان بھارتی الیکشن کمیشن چار جون کو کرے گا بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے اپنی کامیابی کا دعویٰ بھی کر دیا اپوزیشن اتحاد کو ذات پرس بدنوان قرار دی دیا اپوزیشن اتحاد نے ایکزٹ پول مسترد کر دیا راہل گاندی نے 295 سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کر دیا کیجروال نے تمام پولز کو فرضی قرار دے دیا ماشاءاللہ یہاں پر بہت خوبصورت ہے ہم یہاں پر ڈیلی آتے ہیں تین جانور کا سودہ ہوا ہے ماشاءاللہ سے اس منڈی میں ہمیں بہت انجوائی کیا بہت مختلف طریقے کے جانور میرے ہیں بہت خوبصورت طریقے کے ہیں بابا کے ساتھ منڈی آئے وقت ہے وہاں ہم نے پوری منڈی ہوئی لیکن نوے سب سے اچھا شہنشہ لگا اس کے سنگھ بہت بڑے بڑے بڑیت کی بڑی تیاریاں جاری ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رونک لگ گئے کسی کو اچھے بکرے کی تلاش اور کوئی بھاری بیل خریدنے منڈی آیا خریدار پر عزم بچے بڑوں کے ساتھ جانور پسند کرنے منڈی پہنچ گئے اور دوسری جنگ عظیم کی داستان میں سے ایک داستان ہولوڈ فلم بی فور ڈی ڈان کٹ دوسرا ٹریلر جاری کر دیئے گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے